کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارس نہیں سنو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے پیسے جائدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں باٹ دینا لیکن اگر اس کے ذمہ کرزہ ہو تو میرے پاس آ جانا میں اپنے امتی کا کرز ادا کروں گا جس کا کوئی وارس نہیں ہوتا مدینہ والا اس کا وارس ہوتا ہے میں کرز دوں گا اپنے امتی کا کیا سمجھتے ہو فلسطینی لابارس ہے صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے کیوں نہیں صلا کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے راج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا ہمیں سبق پڑھاتے ہو خدا سے ڈرو اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا سہراہ سے بظاہر غریب تھے بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا وہ خالد بن ولید جیسے وہ ساتھ بن ابی وقاض جیسے بظاہر ان کے پاس زیادہ اصلہ نہیں تھا اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا فرمانے لگے رات میں نے سنے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے واہ اقبال تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے میں نے سن لی ہیں بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے یہ سارے لوگ نا خالد بن ولید ساتھ بن ابی وقاض یہ سہراہ کے رہنے والے تھے اور اس وقت کی سب سے سپر پاور رومہ کہلاتی الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنے پاکستان کے اندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے کہنے لگا نامایوس ہونا نکل کے سہراہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا نکل کے سہراہ سے گرمی دیکھو اس شیر کی ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے نکل کے سہراہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ کال باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جا گئے ہیں اور بڑی جلدی وہ بھلاک بنائیں گے سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ آئے گا میدان میں نکلے گا اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی